اسی پیام کو تمہیں حیات کیا بات نوین بیٹا تمہیں یاد ہے نا آج نتاشا کی مہندی ہے اس پہ جانا ہے تم نے میں تو بالکل ہی بھول گئی اممہ لیکن مجھے تو یاد ہے نا یہ دیکھو تمہارا جوڑا میں نے اس ترین کر دیا ہے بالکل تیار کر لیا اممہ ویسے موٹ تو بالکل بھی نہیں ہو رہا مگر جانا پڑے گا ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی مجھے پاتا اگر نہیں جاؤ گی تو وہ بہت برا منائے گی بلکہ اس نے تو مجھے بھی کہا ہے کہ آنٹی اگر آپ نہیں آئیں گی تو میں آئندہ آپ سے بات نہیں کروں گی ماں یہ تو اس کی پرانی عادت ہے دیکھو بیٹا اب یہ رشتہ تمہارے لیے آیا تھا اور تم نے اپنی دوست کی طرف کر دیا آج دیکھو اس کی شادی ہو رہی ہے تو کیا ہوا ماں آپ تو جانتی ہیں مجھے یہ لنڈن امریکن ریٹرن لڑکے سمجھ رہی ہیں آپ بس تم اپنی تو رہنے دو شینائی کو زنگ آ جائے گا لیکن لڑکا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا اور سنو یہ جوڑا پہن لینا اور ذرا اپنی شکل کو بھی ٹھیک کر لینا ایسی ہی میں چلی جانا مہتہ بھاری جوڑا بیٹا یہی موقع ہوتے ہیں جہاں پر رشتے بنتے ہیں شاید کوئی لڑکا تمہیں پسند کر لے زنگ لگیا ہے کوئی نہیں پسند کرے گا نہیں کرنی مجھے شاہدھی بابوں سانوم آیا وے خڑ دے مراہت میں باس بابوں سانوم آیا وے کے Howdy ویڈ avaient ولی بجور بر transformation باب ٹھیک ہے میگھیں بہتے ہیں کااں ہے شاہرہ صاحبہ نتاشا کی مہندی میں ہوں اس وقت کیسے یاد کیا نہیں کوئی خاص ہو جانے تھی بس یوں ہی بس یوں ہی بس یوں ہی کا تو مطلب ہے کہ آپ کو وحشت سی ہو رہی ہیں ہاں کچھ ایسی بات ہی ہے بس ایسی دل گھبرا رہا تھا لیکن ابھی تو میں محفل میں ہوں دل کا بوجھ بات نہیں سکتی نہیں نہیں کوئی بات نہیں تم اپنی محفل انجوائی کرو عارف کہاں ہو بھئی میں کھانا لے آئی ہوں یہ کون تھا کس کی آواز ہے یہ سمیرہ تھی کچھ کھانے کے لیے لائی ہے کافی خیال کرتی ہے میرے کھانے پینے کا کھانا آپ کھاؤگے اتنی دیر سے میرے کھانے پینے کا کوئی خاص نظام نہیں ہے چلو تم اپنی محفل انجوائی کرو پھر بعد میں بات آتی ٹھیک ہے اوکے السلام علیکم والیکم السلام زیشان شانہ محفلہ فرمائیے کیونکہ آپ اجنبیوں سے بات نہیں کرتی تو اس لیے مجھے سوچا کہ اپنا تعرف خود ہی کروا بیتا ہے جی صحیح سمجھا آپ نے ارے نوین یہ ہے زیشان شاہ کامیاب بزنسمن اور مشہور سیاستدان جی یہ اپنا تعرف خود ہی ابھی کروا چکے ہیں اور شاہ جی یہ ہے نوین ہماری نتاشا کی دور اور بہت اچھی شائرہ ارے واہ 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 لگتی بھی ہے ماشااللہ تو موقع کی مناسبت سے کوئی خوبصورت سا کلام ہو جائے نہ یہ موقع کی مناسبت ہے اور نہ ہی میرا موڈ ہے آہ آہ ملکل اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ شائر لوگ بڑے موڈی ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں انسیسٹیو جی بھائی جان میں نتاشا کے پاس ہوں جی ضرورا جی ضرورا زیشان شاہ یہ بہت ہی مختلف قسم کی نرکی ہے ابا چلے بس چلتے ہیں میرا دل گھا کیوں بچہ خریت ہاں بس میرا دل دھپرا رہا ہے کیا ہو گیا اما بس گھر چلتے ہیں تب بھی ٹھیک نہیں اچھا چلو میں نتاشا کو خدافز کہہ کے آتے ہیں کیا ہویا بے ٹھیک ہوں میرے خلي تھک گئی ہے کتاشا میں جا رہی ہوں کیا ہو گیا یار بس کچھ تب بھی ٹھیک نہیں بیٹھوں بھی گیا تھیسین شادی پر آنگی اور اگر نہیں آئی تو جہاں نکال دوں نے تمہاری میں مجھے پتا ہے چلے چلو میٹے چلو موبصہ نے اپنی ایک کہانی میں لکھا ہے کہ زندگی دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو فیلحال تو دھوپی دھوپ نظر آتی شاید جد و جہد کا زمانہ دھوپ سے بڑا ہوا ہوتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے وقت میں بھی چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں جیسے امی جیسے سمیرہ جیسے نوین ان میں سے ہر ایک مجھے دھوپ سے بچانا چاہتا ہے امی اور سمیرہ تو خیر میرے اپنے ہی ہیں لیکن نوین یہ لڑکی بھی خوب ہے بچانا کی ملی اپنی مہربان مسکرات نرم لہجے اور پرخلوس اپنائیت سے کتنی جلدی میری دوست بن گئی مگر کیا وہ صرف میری دوست ہے مہربان مسکرات بس رات کو ذرا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے جلدی آگئی مہندی سے نہیں نہیں کوئی بات ضرور ہوئی ہے اس لیے کہ وہ کچھ وہاں سے بیزار ہو کے آئی تھی ورنہ کیسا اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہاں سے خوشی شادی بیعا کے گید کر رہی تھی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ہم پوچھ لیتے ہیں اس سے آخر کو ہماری بیٹی ہے ہم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے تم پوچھ رہنا میرا پوچھنا کچھ مناسب نہیں لگے گا چلے میں پوچھ لوں گے بسے اس وقت ہے کہاں کسی اپنے کام سے باہر گئے جی ہلو عشتیاق صاحب سے بات ہو جائے گی جی بول رہاں فرمائی زیشان شاہ بول رہاں جی کیسی طبیت ہے آپ کی زیشان شاہ صاحب جی فرمائیے کیسے یاد کیا دراصل عشتیاق صاحب ملنا چاہ رہا تھا میں آپ سے جی جی میں خود حاضر ہو جاؤں گا نہیں 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 آپ کو آنے کی زود نہیں ہے مجھے آپ سے ملنا ہے تو میں ہی آؤں گا آپ سے ملنے کیلئے آپ ٹھیک ہے مگر میرا گھر آپ کے شاہن شان نہیں ہے کیوں شرمتہ کر رہے ہیں مجھے بسے ایک گزارش کرنی تھی آپ سے کہ اس ملاقات کا ذکر کسی سے مت کیجے گا یہاں تک کہ نوین سے بھی نہیں جی بہتر ہے کیا ہوا زیشان شاہ کا فون تھا وہی نہ جو نتاشا کے والد کا دوست ہے ہاں وہی پتہ نہیں مجھ سے انہیں ایسا کونسا کام آن پڑا کہ لیکن میں آنا چاہتا ہوں لیکن میرے آنے کی اطلاع کسی کو نہ دیجے گا نوین کو بھی نہیں کچھ بات میری سمجھ میں آئی نہیں اسلام علیکم جی آئی آئی کیسی دفید آپ اللہ کشو تشویر آئی آئی جی جی آپ کو یہاں اپنے گھر پر دیکھ کر ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی میں نے جی زندگی جس سور کے مطابق گزاری ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ جب کسی کی ضرورت ہو تو اس کے پاس خود چل کر جانا چاہیے بھلا آپ کو کیا ضرورت پڑ سکتی ہے ہماری نہیں جی یہ ضرورت ہی ہے جو آدمی کو آدمی سے جوڑے ہوئے ہیں ونہ ونہ کون کسی کدھر پر چل کر جاتا ہے فرمائیے کیسے زحمت کی کچھ فیل مت کیجئے گا جی کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے میں وہ ٹیپیکل ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں میں نے زندگی کو کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ دیکھا ہے جی جی ماشاء اللہ اتنا بڑا نام ہے آپ کا عائزہ تھے دولت تھے شہرت تھے آپ کو بھلا کیا پرولم ہو سکتی ہے یہ مقاین آپ کا اپنا ہے جی بس سستے وقتوں میں بنا لیا تھا آپ تقریبت بہت بڑھ گئی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی آپ اللہ کا شکر آپ تشریف رکھیے نا جی تو میں کہہ رہا تھا کہ سستہ زمانہ تو اب بھی ہے میں تو کہوں گا کہ دو چار مکان اس طرح خرید کر کرائے پہ چڑھا دیجئے زندگی میں آگے چل کے کام آئیں گے انشاء اللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر میرے اتنے مسائل نہیں ہیں لیکن اب اتنا بڑا گھر ہے ہم تین آدمی ہیں کل نمین کی شادی ہو جائے گی تو دو ہی رہ جائیں گے انشاء اللہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے کیسے زحمت کی جی زحمت وہ بتانے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بتانا بہت ضروری ہے آپ دونوں کو میرے والد نے جی بہت جائے گا چھوڑی ماشاء اللہ بہت جائے گا چھوڑا اور پھر اس کے بعد میں نے میند کر کے اس میں اضافہ کیا لیکن دنیا کی کوئی خوشی یا کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو میں خرید نہیں سکتا یا اللہ پاک نے وہ پوری نہیں کی بس ایک چھوٹی سی کمی رہ گئی ہے زندگی میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس لیے رہ گئی ہے کہ مصروفیت کچھ ضرورت سے زیادہ تھی یا یہ سمجھ لیجئے کہ وقت نے مخلطی نہیں دی یا کوئی نہ کوئی تو کمی رہی جاتی ہے میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آکے آپ لوگوں سے یہ بات خود کرتا میری جتنی بھی جائداد ہے اور دولت ہے یہ سب کی سب میری بیوی کے نام ہی ہوگی کیونکہ کوئی اور ہے نہیں مگر آپ یہ سب کچھ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں میں آپ کی سبزادی سے شانی کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگوں کو بہت حیرت ہوگی یہ سوکر جا بہرت کی بات تو ہے دراصل میں نہیں چاہتا کہ یہ بات ابھی باہر نکلے کیونکہ آپ لوگ کو جانتے ہیں کہ میرا سٹیٹس ذرا مختلف قسم کا ہے ہم آپ کو ذرا مشورہ کر کے جواب دے سکیں گے اچھی بات ہے بالکل اچھی بات ہے مشورہ کرنا چاہئے اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ زندگی میں میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ جتنے بھی کام میں نے مشورہ کر کے کیا ہے اللہ پاک نے اس میں ہمیشہ مجھے کام جاوی دیا اور مشورہ کرنا ویسے بھی آپ کا حق ہے لیکن بس یہ گزارش ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ میری جتنی بھی دولت اور جائداد ہے وہ سب کی سب میری بیوی کے نام ہوگی اور دنیا کے جتنے بھی سکھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے چاہا تو وہ میں لاکر اس کے قدموں میں دھیل کر دوں گا میں چاہ لاتی ہوں آپ کے لئے جی جی تو جس وقت آپ نے یہ مکان خریدہ تھا اس وقت کیا ویلیو تھی یہاں اس علاقے میں اتنی تو نہیں تھی اتنی آشکل ہے مگر بہرحال ویلیو تو تھی اچھا علاقہ ہے موسیقی پہلے تم کھانا کھالو پہل اپنی کارمی جنگ کر لینا میں آتا ہوں تم چھوڑ کرو چل یار اٹھو بیٹھو نہیں کھانا مجھے میں موسیقی تم اپنے کولم کو لے کے کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں ہوگئے کیوں نہ ہوں سنجیدہ وہ تینوں ڈی آڈیرشن کے شکار بچے مر گئے ہیں اور پتہ نہیں یہ کتنوں کی اور باری ہے کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے ہاں اس بات کا مجھے بھی بہت افسوس ہے بہت برا ہوا ہے یہ بد انتظامی اور لاپروائی کے ایسے ہی خوفناک نتائج نکنتے ہیں لیکن جن لوگ کے پاس اختیارات ہیں ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آرہی اب سمجھیں گے سمجھیں گے بھی اور جاگیں گے بھی کیونکہ میں نے اپنی اس کولم میں ان سب کا نام لکھ دیا جن جن لوگوں نے ناجائز کنیکشنز اپنی ہاؤزنگ سسائٹیز میں لگائے میں میں نے سب کا نام لکھ دیا اس میں کون کون ہے مجھے بھی بتا جو جو آکے دیکھ لو خود میں ایک شہر کی گنجان عبادی علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہے ہاہا کار مچی ہوئی ہے اور دوسری جانب بلڈرز مافیا اور اس کے سرپرست ہیں جو بھانجی مار کر بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے پانی کا رخ اپنے تعمیراتی پروجیکس کی طرف کر لیتے ہیں میں جانتا ہوں وہ کون ہے میں عوام اور عالی اکام کے سامنے ان لوگوں کے نام رکھ رہا ہوں اس کرپشن میں ملوث کچھ اور اہم افراد کے بارے میں میری تحقیق اور تفتیز چاری ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کریں کیا ویسے تو سب ٹھیک ہے لیکن مجھے عمر زیادہ لگ رہی ہے خیر عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہے لیکن ہماری بیٹی کو آرام آسائش سکھ پہنچانے کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے آہ آہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میرا دل ڈر رہا ہے کیوں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب ہماری بیٹی ہم پر اتنی بھی بھاری نہیں ہے کہ ادھر زیشان شاہ نے رشتہ مانگا اور ہم نے ہاں کر دی مانا کہ بہت بڑا بسنس مہن ہے بہت وسیع کاروبار ہے اس کا بہت امیر ہے لیکن پھر بھی ذرا معلوم تو کریں کہ اس کا خاندان کیسا ہے خود کیسا ہے وہ اتنے امیر ہونے کے باوجود اس نے شادی کیوں نہیں کی اور اگر کی تھی تو اس کی بیوی کہاں ہے؟ تم صرف منفی پہلو کیوں دیکھتی ہو بہلے تمہیں فکر تھی کہ ہماری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے اب ایک معقول موزز مالدار آدمی کا رشتہ ہماری ہر پر آیا ہے تو تمہیں کیا پریشان ہے؟ نوین سے پہلے بات تو کریں اس نے پہلے دو رشتوں سے منا کر دیا کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی ہاں مجھے بھی یہ فکر ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نوین کو یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے کتنی رڑکیوں کو گھر بیٹھے اتنی اچھے رشتے ملتے ہیں باتا تم کیا کہتی ہو؟ مجھے تو یہ رشتہ بے جوڑ لگ رہا ہے زیشان شاہ کی عمر زیدہ ہے نوین ہماری کافی چھوٹی ہے بھئی مردوں کی عمر کون دیکھتا ہے جائداد بینک بیلنس یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں ہم نوین سے باق کرتے ہیں دیکھیں وہ کیا کہتی ہے ٹھیک ہے مگر زیشان شاہ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ یہی کہ تم نے اپنے کولم میں جنڈوں کے نام دیئے ہیں تمہیں دینے چاہیے تھے یا نہیں؟ نہیں صبر میں نے جو بھی کیا بلکل ٹھیک کیا کیونکہ جب تک سچ کو چھپایا جائے گا جھوٹ اپنی جڑے مضبوط کرتا رہے گا لیکن تم نے کچھ اداروں کا نام بھی دیا ہے اس کا شدید ریاکشن آ سکتا ہے اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے پورے فیکٹ سمیتھ لکھا ہے ٹھیک ہے تو پھر تم کس چیز کے لیے پریشان ہوں پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جن کا انکشاف کیا ہے تم نے میں پریشان نہیں ہوں سمیرہ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم اپنے لوگوں سے محبت نہیں کرتے؟ اپنے وطن کی مٹی سے وفاداری کیوں نہیں کر پاتے ہم؟ ہارے بھائی انڈرسٹانڈ یور فیلنگز لیکن ایسی بات نہیں ہے جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی تو کام کری رہے ہیں تم خود کو دیکھ لو کہ ان حالات میں کام کر رہے ہو تم میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ عام عوام سے بنیادی ضرورتیں چھین رہے ہیں ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے اچھا چلو کہیں چلتے ہیں کہاں؟ لانگ ڈرائیف پہ چلتے ہیں نا یار میرا موڈ نہیں ہے اس گھٹن سے بہار نکلو گے تو موڈ بھی اچھا ہوگا نا؟ ہر وقت سسٹم سے ناراض رہتے ہو مجھے تو لگتا ہے تمہارے فرشتوں نے تمہاری مٹی میں محبت کی جگہ بغاوت رکھ دیا اب ایسا بھی نہیں ہے یار محبت بھی کرتا ہوں میں کس سے؟ تم سے؟ مجھ سے؟ ہاں تم میری کزن ہو اتنی اچھی دوست اور پھر میرا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہو محبت کرنا تو بنتا ہے تم سے لیکن تم میرا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے کیوں؟ کرتا تو ہوں تمہارا خیال؟ تو چلو نا پھر لانگ ڈرائیف کے لیے تمہیں رومانٹک سانگ سنواؤں گی تمہارا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا؟ کوشش کر کے دیکھ لو چلو کیا بات ہے امی؟ کیا ہو گیا؟ بیٹی تمہارا رشتہ آیا ہے رشتہ؟ کس کا رشتہ؟ شہر کے بہت بڑے بزنس میں ہیں زیشان شاہ زیشان شاہ؟ نہیں مجھے یہ شادی نہیں کرنی کیوں نہیں کر سکتی؟ بہت اچھا انسان ہے دنیا بر کے سکھ ہیں اسے گھر میں بہت خوش رکھے گا تمہیں مہا باب تو ایسے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں نہیں اب باب مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے تمہارے اببو نے ساری معلومات حاصل کر لیا ہے اس کے بارے میں سب تسلی بخش ہے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے نہیں امام آپ اس رشتے سے منع کر دیں میں نہیں جانتا کہ تم اتنے اچھے رشتے سے کوئی انکار کر رہی ہو کیا تمہاری پسند دیکھو بیٹا تمہارے اببو اور میں تمہارے دشمن تو نہیں ہے نا ہم تمہارا بھلا ہی چاہیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ سب کچھ میرے سکھ کے لیے ہو رہا ہے تو پھر اس کا فیصلہ مجھے ہی کرنے دینا آپ لوگ زبردستی مجھے کسی اور کی زندگی میں کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ زبردستی کہاں ہے یہ شان شاہ نے خود پسند کیا ہے تمہیں کیسے پسند کر لیا صرف میرا چہرہ دیکھ کر اس شخص کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا پھر میں اس رشتے کو ہاں کیسے کر دوں شادی سے پہلے میں نے تو تمہارے اببو کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اب دیکھو کتنی اچھی گزری ہے ہماری زندگی پلیز امی یہ سب پرانی باتیں آپ دونوں کیوں نہیں سمجھ رہے مجھے اس کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو میں اس رشتے کو کیا نبھاؤں گی اب تمہاری اپنی کو پسند نہیں ہے تو تمہیں یہاں شادی کرنے پر کیا اعتراض کیوں مجھے اپنی پسند نا پسند کا کوئی حق نہیں ہے سمجھاؤ اسے اس کو راضی ہو جانا چاہیے اس لیے کہ یہ رشتہ ہمیں پسند آ گیا ہے آپ لوگ مجھ سے اس لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں کمزور ہوں اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی تو آپ جو چاہیں گے وہ میں کر لوں گی لیکن اگر میری جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو پھر آپ اسے کچھ نہ کہہ پاتے نبین کیا ہو گیا تمہیں اپنے اببو سے اس طرح بات کی جاتی ہے تو پھر یہ کہیے نا کہ مجھے اپنا حق مانگنے کی اجازت نہیں ہے جو حق مجھے دین دیتا ہے وہ بھی آپ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں مجھے اپنے ہو لبین کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کریں بس آپ کے جذبات سمجھ نہیں پارے ہاں پڑھ لگ گئی ہے نا اس لیے ہمیں اہمیت نہیں دے رہی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے اگر کوئی بات ہے ضرور جو اتنا بولی ہے ہمارے سامنے یہ شانشاہ کیا سوچے گا کہ ہماری بیٹی ہمارے کہنے میں نہیں لیکن ہم نے اسے کہہ تو دیا تھا نا کہ ہم بیٹی سے پوچھ کر بتائیں گے تم خوش سوچو کہ اتنا بڑا آدمی خود چل کر ہماری چوکھٹ پہ آیا ہے اور وہ اہمیت نہیں دے رہی ہے میں سمجھتی ہوں میں ماں ہوں بیٹی کا سکھ مجھے بھی عزیز ہے تو اسے سمجھاؤ نا زندگی پر سکھی رہ گی اور کوئی اگر اہرا اہرا پسند آگیا تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے پیچھے بھاگتی پھرے گی یہاں دولت خود اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے مگر وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہی ہے ناشکری کر رہی ہے اللہ کی اچھا ٹھہری ہے نا وہ مجھے سمجھا تو لینے دے اسے ہاں جاؤ سمجھا اسے اور کہنا اسے کہ میں نے اسے ہمیشہ بڑی محبت کی ہے لیکن اگر بات میری عزت پہ آئی تو میں اسے نفرت بھی کر سکتا ہوں ایسا کرتی ہوں کہ نتاشا سے بات کرتی ہوں وہ اسے سمجھائے نتاشا کی بہت مانتی ہے وہ نی 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 وہ جشان شاہ نے منع کیا ہے کہ یہ بات کسی کے علم میں نہ ہے نہیں ایک تو یہ بھی مشکل ہے ہم کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو کہیں کہ ہم رشتہ داروں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بات کر رہی ہے سمجھا کتنا بڑا آدمی ہے کہ دے گا لکھو سمال کے اپنی بیٹی اسے کوئی رشتوں کا کال ہے کیا کیا ہوا کچھ نہیں ہے وہ ایسی ذرہ ایک درسہ تو ڈاکٹر کے چلے نہیں نہیں وہ تو نیوین کی بادرہ دل کو لگ گئی تھی بڑا پہ گھر دل ہے نا اچھا آپ فکر نہ کریں میں اس کو سمجھا لوں گی اور ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لئے دوال لاتی ہاں 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 ٹھیکس- ہاں آتف سے بات کریں آتف لائن یہ تھی چراغہ تم ہی سے ہونا ہے آپ نے کچھ اور ہی لکھ دی اب پلیز مجھے پرنٹنگ سے پہلے کنفرم کریں میں آ کے خود دیکھوں گی نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اوکے میں اسے نہیں بھول سکا کوئی ایک کام جو سہی ہو چاہے کوئی ایک کام جو سہی ہو چاہے ہلو 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 آرپ میں نوین بول رہی ہوں جی نوین کیسی ہیں آپ ہاں میں میں ٹھیک ہوں شاید شاید کیوں آپ اپنے بارے میں یکین سے نہیں کہہ سکتے میں کچھ کچھ ہوں تم سے ملنا چاہتی ہوں کیا یہ پوسیبل ہے ابھی ہاں ابھی ام اچھا کار ہیں اب میں دفتر میں ٹھیک ہے میں آتا ہوں پر اوکے سبح سے تمہیں ڈھونڈ رہی کیا ہوا اب سب خیریت ہے نا بہت پریشان ساؤنڈ کر رہی تھی ہاں ہم یہاں نہیں بات کر سکتے کہیں اور چلیں چلو اوہ شاہ تو یہ صاحب یہاں بھی آرتے ہیں ابھی شاہ صاحب کو رپورٹ دیتا ہوں ہلو شاہ صاحب ہاں آج سے پہلے تمہیں اتنا سیریس کبھی دیکھا نہیں سب خیریت ہے آج سے پہلے شاید میں اسی کشما کشمے کبھی پڑی نہیں لگتا کوئی سیریس بات ہے مانا کہ ہماری دوستی اتنی پرانی نہیں لیکن اعتبار کا تو رشتہ ہے نا میں نے کب کہا کہ میں تم پر اعتبار نہیں کرتی تو پھر اپنی پروپم شیئر کروں مت سے جیسے میں تم سے اپنی کرتا ہوں پڑا نہیں آرہے بھی ایک بہت ہی عجیب دوراہے پہ کھڑا ہے کیا بات ہے؟ بتاؤ مجھے میرے لئے رشتہ آیا ہے رشتہ؟ ایسی کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بزنسمن ہے عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا ہے اوکے اور کیا خیال ہے تمہارا اور تمہارے گھر والوں کو اس بارے میں؟ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے لیکن گھر والے انسسٹ کر رہے ہیں کب تک ریجسٹ کرو گی؟ جب تک کر سکتا ہوں جب تمہارے والدین کو یہ رشتہ پسند ہے تو انکار کی وجہ؟ نہ ہی مجھے بزنس پسند ہے اور نہ ہی بزنسمن ہے ملی ہو تو مجھ سے ہاں نتاشا کی شادی پہ اس نے مجھے دیکھ رہا تھا خربس اس کے بعد خود ہی رشتہ لے کر گھر آگیا اچھا یعنی تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ تو مزاگ کر رہے اور میں بہت سیریز بات کر رہا ہوں اس پہ پریشان ہونے والی کونسی بات لڑکیوں کا رشتہ تو آتے ہی رہے کیا تم کسی اور میں انٹریسٹے ہو مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے دیر ہو رہی ہے عشق والوں کو دھنکو جائے آر کی چلتی آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی آگ خواہش کی دل میں بھڑکتی ہوئی روح پیاسی کہیں بر بھٹکتی ہوئی خوشک ہونٹوں کو دھنکو بودھ کی آس ہے سندگی پیاس ہے دشان میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے اس کا اور جہاں تک میں تجھے جانتا ہوں میڈل کلاس فیملی کی لڑکی تیری شخصیت اور حیثیت سے بے نیاز نہیں رہ سکتی ہے اور نوین کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں بڑی آڈیوریسٹک، انٹیلیکچوالرکی ہے کافی ریزر بھی رہتی ہے تم نے کر لیا عشق اتنے دنوں میں تو آشک اپنے ہنیمون سے بھی واپس آ جاتے ہیں ہاں، تم تو اپنی فلائٹ میں ایسے جوڑے دیکھتی رہتی ہوگی دیکھیں یہاں بنیادی لوگوں کو مسئلے مسائل کا نہیں پتا میرے دوست انسان اور کھلونے میں تھوڑا سفر کے میں انسانوں سے ہی تو کھل کر جوان ہوا ہوں ہم سب ایک دوسرے کے ہاتھوں کھلی تو رہے ہیں